میرے محبوب میرے سلام شکریہ محر یا جب یہ فلم ٹی وی پر آتی تھی تو اکھٹے بیٹھ کر اس کو دیکھتے تھے ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آئے دن اس سمائے بہت سارے سپر ہٹ گانے بھی ہمیں سننے کے لیے ملا کرتے تھے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ساروک خان کی سال 1998 میں آئی ایک ایسی ہی فلم ڈپلیکیٹ کے بارے میں جو فلم میں ویسے تو ساروک خان کی اس سمائے آ رہی بیک ٹو بیک بلوک بسٹر فلموں کے جتنی تو نہیں چل پائی تھی لیکن پھر بھی اس سمائے فلم ڈپلیکیٹ کے گانے بہت زیادہ پوپلر ہوئے تھے خاص کر سے فلم کا ایک گانا میرے محبوب میرے سنم اس سمائے بہت زیادہ پوپلر ہوا تھا اس میں ساروک خان کے ڈپلیکیٹ کے علاوہ اور کس کا ڈپلیکیٹ ہمیں نظر آیا تھا آدھے سے زیادہ فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد جو ہی چابلہ آخر کیوں یہ فلم چھوڑ کر جانا چاہتی تھی آخر کیوں محس بھٹے جیسے بہترین ڈائریکٹر اور ساروک خان جیسے بہترین ایکٹر ہونے کے بعد بھی یہ فلم ایبریج رہی تھی تو چلیے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں فلم ڈپلیکیٹ سے جڑی ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں فلم ڈپلیکیٹ شاروک خان کی دھرما پروڈکسنز کے ساتھ میں آئی پہلی فلم تھی جس کو کرن جوہر کے پتا یس جوہر نے سال 1989 میں فانڈ کیا تھا اور انہوں نے اس کے بینر تلے دوستانہ دنیا مقدر کا فیصلہ اگنی پتھ گمراہ اور ڈپلیکیٹ جیسی بہت ساری فلمیں پروڈوس کی ہیں اور ان کی مرتیوں کے بعد ان کے بیٹے کرن جوہر دھرما پروڈکسنز کو دیکھنے لگے تھے اور ساروک خان کے ساتھ میں انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائیں جیسے کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی کسی کبھی گم کبھی الویدہ نہ کہنا اور کل ہو نہ ہو جیسی کئی فلمیں رہیں اس کو ڈائریکٹ کیا تھا محس بھٹ نے جنہوں نے اپنے کیریئر میں ارتھ سارانس نام آسکی دلہے کی مانتا نہیں ساتھی اور ہمہ راہی پیار کے جیسی تمام یادگار فلمیں بنائیں ہیں اس کی کہانی اور ڈائلوکس لکھے تھے رومن بھٹ آکاس خورانہ اور جابید صدقی نے اور اس میں ہمیں نجر آئے تھے ساروک خان جوہی چابلہ سونالی بیندرے موہنیس بحل فریدہ جلال ٹیکو تلسانیا اور گلسن گروبر اس کا بہترین موجک آلبم کمپوز کیا تھا انو ملک نے اور اس سمائے یہ سپر ہٹ ہوا تھا یہاں تک کی فلم کا موجک آلبم اتنا پاپلر ہوا تھا کہ یہ گانے آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سننے کے لیے مل جاتے ہیں اس سمائے اکثر چائے کی دکانوں میں بس میں آٹو میں اور باجاروں میں اکثر یہ لاوڈی سپیکر پر سننے کے لیے ملتے تھے فلم کے پاپلر گانے تھے میرے محبوب میرے سنم، کتھائی آنکھوں والی لڑکی، لڑنا جھگڑنا، وا جی وا، تم نہیں جانا اور ایک سرارت جن میں سے فلم کا ایک گانا میرے محبوب میرے سنم اس سال کے چارٹ بشٹرڈ سونگز میں سامل تھا ان گانوں میں آوازیں تھیں کمار سانو، الکا یاگنک، عدیت نارائن، کبیتہ کرشن مورتی، ابجیت بھٹا چارے اور سنکر مہادے بن کی گانوں کے لیرکش لکھے تھے جاوے دکترن ہے اور میرا ایک بہت ہی پرسنل فیبریٹ گانا ہے کتھائی آنکھوں والی ایک لڑکی کمار سانو کی جادوی آواز میں یہ گانا کچھ ایسا لگتا ہے کہ مانو تھوڑے دیر کے لیے آپ اسی سمائے میں فر سے چلے گئے ہیں اس کا ایک اور گانا میرے محبوب میرے سنم اس سمائے اسکول اور کالیج کے فنکسنس میں بہت زیادہ بجایا جاتا تھا بات کریں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کالیکشن کے بارے میں تو یہ اس سمائے بنی کافی بڑے بجٹ کی فلم تھی جو لگ بک سارے نو کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی تھی اور انڈیا میں اس نے لگ بک دس کروڑ سترہ لاکھ روپے کا کالیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بک سارے اکیس کروڑ روپے کا کالیکشن کیا تھا اور یہ اس سمائے ایک ایبریج فلم رہی تھی جس کو لگ بھگ دو سو تیس سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور یہ سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے لگ بھگ پچیاسی لکھ چونہتر ہزار لوگ آئے تھے اور انیس سو انڈھانوے میں یہ پیسے کمانے کے معاملے میں چھبیس میں نمبر پر رہی تھے انیس سو انڈھانوے میں ساروک خان ہمیں ڈپلیکیٹ کے علاوہ دو اور فلموں میں نجر آئے تھے کچھ کچھ ہوتا ہے اور دل سے جن میں سے اس سال ان کی کچھ کچھ ہوتا ہے ایک بلوگ بشٹر فلم رہی تھی اور باقی کی دو فلمیں ایوریج ہی رہی تھیں فلم ڈپلیکیٹ کو آئی ایم ڈی بی پر 5.5 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی فلم ڈپلیکیٹ میں دکھائی گئی یہ ڈبل رول والی کہانی کوئی نئی نہیں تھی ایسی کہانی لوگ اس کے پہلے بھی بہت ساری فلموں میں دیکھ چکے تھے جیسے رام اور شام، سیتا اور گیتا، چال باج اور ڈپلیکیٹ کے ایک سال پہلے ہی ریلیج ہوئی سلمان خان کی فلم جڑوا میں تو اس کی یہ بہت ہی کومن اور سمپل سٹوری لائن ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی حالانکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ محس بھٹ بلکل ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے اور بیک ٹو بیک بہت ساری سپر ہٹ فلمیں بنا رہے تھے تو وہیں دوسری طرف شاروخ خان بھی ایک کے بعد ایک بہترین فلمیں بنا رہے تھے اور اپنی پچھلی فلموں کے ریکارڈ توڑتے جا رہے تھے اور پورے نبے کے دسک میں محس بھٹ نے اور شاروخ خان نے ساتھ میں دو فلمیں بنائیں لیکن اسے آپ قسمت کہے یا کچھ اور یہ دونوں ہی فلمیں نہیں چل پائیں جیسے انیس سو چھانبے میں آئی فلم چاہت جس کو محس بھٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ بھی اس سمائے ایک ایبریج فلم رہی تھی اور اس کے بعد ان دونوں نے ساتھ میں فلم ڈوپلیکٹ میں کام کیا اور یہ بھی ایبریج رہی تھی اور ان دو فلموں کے علاوہ شاروخ خان نے اور محس بھٹ نے ساتھ میں کبھی کسی فلم میں کام نہیں کیا حالانکہ آگے چل کر شاروخ خان محس بھٹ کی بیٹی آلیہ بھٹ کے ساتھ میں ڈیر زندگی میں جرور نہ جرائے تھے انیس سو چھانبے میں محس بھٹ شاروخ خان کے ساتھ میں فلم چاہت بنانے کے بعد ایک اور فلم بنانے کے بارے میں پلان کر رہے تھے اور ان کی فلم چاہت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ان کے پاس میں یہ ڈوپلیکٹ کی کہانی آئی اور انہوں نے اس میں ساروخ خان کو سائن کیا اور اس میں لیڈ ایکٹر کے طور پر ساروخ خان کے علاوہ کسی اور کوئی اپروچ بھی نہیں کیا گیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ساروخ خان ڈوپلیکٹ کے پہلے بھی انیس سو چھانبے میں انگلس بابو دیسی میں میں ٹرپل رول بالا کردار نبھا چکے تھے اور اس میں ساروخ خان کے ساتھ میں سونالی بیندرے بھی نجرائی تھیں لیکن یہ بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی ایکچولی فلم ڈوپلیکٹ میں پہلے ساروخ خان کے ساتھ میں سونالی بیندرے والے رول کے لیے رامیہ کرشنن کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن رامیہ کرشنن اس سمائے اپنی اور ساؤتھ کی فلموں میں بجی تھی اور بولی وڈ میں بھی وہ بڑے میاں چھوٹے میاں میں سیم اسی سمائے پر کام کر رہی تھی اس وجہ سے اپنی ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے رامیہ کرشنن اس میں کام نہیں کر پائی تھی اور بعد میں اس کے لیے سونالی بیندرے کو سائن کیا گیا تھا اور اس میں سونالی بیندرے کے علاوہ دوسری ایکٹریس کے طور پر جوہی چابلہ کو اپروچ کیا گیا یہ لگ بک سال 1997 کے آس پاس کی بات ہے لیکن جوہی چابلہ نے جب اس کی یہ پوری کہانی سنی اور اپنے کردار کے بارے میں سنا تو انہیں لگا کہ اس میں ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ خاص کام ہی نہیں ہے اور پہلے تو جوہی چابلہ نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا یہ لگ بک اسی سمائے کی بات ہے جب جوہی چابلہ شاروک خان کے ساتھ میں فلم یس بوس کی سوٹنگ کر رہی تھی اور اس سمائے تک ساروک خان نے فلم ڈپلیکیٹ کو سائن کر لیا تھا لیکن انہیں پتا چلا کہ جوہی چابلہ نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا ہے تب اس سمائے یس بوس کی سوٹنگ کے دوران ہی ساروک خان نے جوہی چابلہ کو اپنے پاس بیٹھایا اور انہیں ڈپلیکیٹ کے بارے میں بتایا اور انہیں سمجھایا کہ بھلے ہی اس میں ان کا رول کافی بڑا نہ ہو لیکن انہیں یہ فلم جرور کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ساری فنی سچویسنس ہیں گانے کافی اچھے ہیں اور انہیں کافی مجھا آئے گا تب اس سمائے یس بوس کی سوٹنگ میں انہیں ساروک خان کے ساتھ میں کافی مجھا آ رہا ہے تو جوہی چابلہ نے سوچا کہ ڈپلیکیٹ کی سوٹنگ میں بھی انہیں ساروک خان کے ساتھ میں مجھا آئے گا بھلے ہی ان کا رول چھوٹا ہو تو اس طرح سے ساروک خان کے سمجھانے کے بعد جوہی چابلہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی فلم ڈوپلیکیٹ کے بہت سارے گانے فورن لوکیسنس پر چیک ریپبلک اور پراغبے میں بھی سوٹ کیے گئے ہیں اور جب پراغبے میں فلم ڈوپلیکیٹ کا ایک گانہ فلمایا جانا تھا تب اس سمائے جوہی چابلہ اپنی ماں کو بھی یہاں لے کر گئی تھی لیکن کسے پتا تھا کہ جوہی چابلہ کی ماں یہاں جانے کے بعد کبھی انڈیا واپس ہی نہیں لوٹ پائیں گی ہوا کچھ ایسا تھا کہ جوہی چابلہ اور ان کی ماں یہاں پر ایک ہوتل میں رکے ہوئے تھے اور ان کی ماں ڈیلی مارننگ واک پر جاتی تھیں لیکن ایک صبح وہ مارننگ واک پر نکلیں ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی مرتی ہو گئی جوہی چابلہ اس سمائے فلم کے گانے کی سوٹنگ کر رہی تھیں جہاں پر اس کا یہ پورا سیٹ لگایا گیا تھا اور جیسے ہی جوہی چابلہ کو ان کی ماں کے بارے میں پتا چلا تو وہ وہی پر رونے لگیں تب ساروک خان نے انہیں سنبھالا تھا اس سمائے جوہی چابلہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھیں لیکن فلم کا یہ پورا سیٹ لگایا گیا تھا سارے کاسٹ اور کرو میمبر موجود تھے اور اس سمائے جوہی چابلہ اگر ایک دن بھی فلم کی سوٹنگ کینسل کرتی تو پروڈوسرز کا کافی سارا پیسہ برباد ہونے والا تھا لیکن ایسے میں ساروک خان نے جوہی چابلہ کا پورا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے ترنت اپنی ماں کے پاس جائیں کیونکہ ساروک خان کے ماں باپ کی بھی کافی پہلے ہی مرتی ہو گئی تھی اور وہ اس دکھ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور اس سمائے ساروک خان کے کہنے پر جوہی چابلہ فلم کی سوٹنگ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس سمائے ساروک خان نے پروڈوسرز کو ہونے والے نقصان کے لیے اپنی فیس میں کٹوٹی کر لی تھی حالانکہ یہ بات جوہی چابلہ کو بہت لمبے سمائے تک بھی پتا نہیں تھی کہ ساروک خان نے اپنی فیس میں ان کی وجہ سے کٹوٹی کی ہے اور اس کے بعد جوہی چابلہ اور ساروک خان کی دوشتی اور بھی گہری ہو گئی اور ان دونوں نے ساتھ میں آگے چل کر اور بھی بہت ساری فلموں میں کام کیا یہاں تک کہ آگے چل کر 1999 میں ان دونوں نے ساتھ میں ڈریمز انلیمٹڈ کے نام سے ایک پروڈکسن کمپنی بھی اوپن کی تھی جس کا نام بدل کر ساروک خان نے آگے چل کر ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کر دیا تھا ساروک خان اور جوہی چابلہ نے آگے چل کر پھر بھی دلہ ہندوستانی اور ونٹو کا فور جیسی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے آئی پی ایل میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم بھی ان دونوں نے ایک ساتھ میں کھڑی دی تھی اور ان دونوں کے بیچ میں یہ پارٹنر سپ اور یہ دوشتی فلم ڈوپلیکیٹ کے سیٹ پر ہوئے اس انسیڈنٹ کے بعد ہی ہوئی تھی فلم ڈوپلیکیٹ کی یہ جو بیسے کہانی ہے وہ کافی حد تک سال 1997 میں آئی فلم فیس آف سے انسپائرڈ تھی اس کے علاوہ ساروک خان جس سماعہ فلم ڈوپلیکیٹ کی سوٹنگ کر رہے تھے اس سماعہ وہ کرن جوہر کے ساتھ میں فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کی بھی سوٹنگ کر رہے تھے اور فلم ڈوپلیکیٹ کو بھی کرن جوہر کے پتا یس جوہر ہی پیڈوس کر رہے تھے اس وجہ سے اکثر کرن جوہر فلم ڈوپلیکیٹ کے سیٹ پر موجود رہتے تھے یہاں تک کہ فلم ڈوپلیکیٹ کے کچھ سین تو کرن جوہر نہیں لکھے ہیں اور ان کو سوٹ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو فلم ڈوپلیکیٹ میں ایک ریلوے سٹیسن والے سین میں کچھ سیکنڈ کے لیے ہمیں کاجول کا گیسٹ اپیرنس بھی نجر آتا ہے ایکچولی یہ سیم اسی سماعہ کی بات ہے جب ساروک خان جوہر کے ساتھ میں فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کی سوٹنگ کر رہے تھے اور یہاں پر یہ کاجول کا گیسٹ اپیرنس رکھنے کا آئیڈیا بھی کرن جوہر کا ہی تھا ڈوپلیکیٹ کو کافی پہلے ہی ریلیج ہو جانا تھا لیکن اس کو بننے میں کافی سماعہ لگ گیا اور یہ فلم لگ بھگ ایک سے ڈیر سال ڈیلے ہو گئی تھی اس کے علاوہ اس میں شاروک خان کے ڈبل رول دکھانے کے لیے کافی اچھے سپیسل ایفیکٹس کا بھی یوج کیا گیا تھا اور اتنے بہترین طریقے سے یہ ڈبل رول دکھانے کے لیے فلم ڈوپلیکیٹ میں پہلی بار اس طرح کی ٹیکنالوجی کا یوج ہوا تھا فلم ڈوپلیکیٹ کے بہت سارے سینس میں ہمیں چھوٹی چھوٹی گلتیاں بھی نجاراتی ہیں جیسے فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک بندہ دکھایا جاتا ہے جو پہلے پولس کی وردی پہنے ہوئے نجاراتا ہے لیکن بعد میں فلم کے کلائی میکس میں ہمیں وہی ایکٹر ایک بار ویلن بنے ہوئے بھی نجاراتا ہے ایکچولی فلموں میں یہ سپورٹنگ یونئر ایکٹرز ہوتے ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے رول کے لیے کہیں پر بھی سائن کر لیا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ان کے سین اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت اچھے سے نوٹس تک نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے کئی بار یہ جونئر آٹیسٹ ہمیں ایک ہی فلم میں الگ الگ دو سے تین رولز میں بھی نجاراتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے کلائی میکس میں ببلو ہمیں پہلے ایک بلیک سائٹ پہنے ہوئے نجاراتا ہے لیکن جیسے ہی منو ببلو کو بولتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور جوہی چاپلا کو لے کر نیچے جائے لیکن اس سین کے بعد جیسے ہی ببلو نیچے جاتا ہے تو وہاں پر اس کی بلیک سائٹ ٹی سائٹ میں بدل جاتی ہے اس کے علاوہ پوری فلم کے دوران ساروک خان کی ہیر اسٹائل جگہ جگہ پر ہمیں بدلتی ہوئی بھی نجاراتی ہے اس کے علاوہ فلم کا ایک سین آپ کو یاد ہوگا جہاں پر شاروک خان کو جاپانی گیسٹ کے لیے کھانا بناتے ہیں تو یہاں پر جاپانی گیسٹ ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ ان کے دوبارہ بولے گئے سبدوں کو سنیں گے تو وہ یہاں پر جاپانی میں نہیں چائنیج میں کچھ بولتے ہوئے نجاراتے ہیں بات کریں اس کی سوٹنگ لوکیسنس کی تو اس کے بہت سارے سین سورجر لینڈ میں پراغوے میں مورسس میں اور ممبئی میں فلم آئے گئے ہیں اس سماعہ فلم ڈوپلیکیٹ میں ساروک خان کے دوبارہ نبھائے گئے اس نیگٹیب رول کے لیے انہیں فلم پھر ایوارڈ کے لیے نومینیشن بھی ملا تھا لیکن اس سال ساروک خان یہ ایوارڈ جیت نہیں پائے تھے اس سال یہ نیگٹیب رول کے ایوارڈ ملا تھا آسطوس رانا کو ان کی فلم دسمن کے لیے اس کے علاوہ اس کے گانے میرے محبوب میرے سنم گانا لکھنے کے لیے جعبے دکتر کو بھی بیسٹ لیرسیسٹ کے لیے نومینیشن ملا تھا لیکن وہ بھی یہ ایوارڈ جیت نہیں پائے تھے اس سال یہ ایوارڈ ملا تھا گلجار کو ان کے دوبارہ لکھے گئے گانے چھائیاں چھائیاں کے لیے حالانکہ جوہی چابلہ کو اس کے لیے موسٹ سینسیشنل ایکٹریس کا ایوارڈ جرور دیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ڈپلیکیٹ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم ٹھیک ٹھاک ہی لگی تھی لیکن اس کے گانے مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر آپ میں سے کسی نے اس کو اس سمجھ سینیما گھر میں دیکھا ہو تو ہمیں سینیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ ہونے ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ